بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان المبارک کے اختتام تک ہمارا موضوع گفتگو آیات رمضان ہوگا اور آیات رمضان پر انشاءاللہ لزیز ہم گفتگو کریں گے اور آج جو ہماری آج کی نشست کا جو عنوان ہے وہ ہے روزہ کیا اور کیوں یعنی روزہ ہے کیا اور کیوں یہ لازم کیا گیا ہے کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ مسلمانوں کو بظاہر ایک زہمت ہے کہ پورا دن بھوکا پیاسا بہت ساری چیزوں سے آپ بہت ساری جائز چیزیں بھی اس میں نہیں کر سکتے ہیں تو اس کے آخر کیا ضرورت ہے یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے لازم کیا ہے تو اصل تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تو بس وہی کافی ہے لیکن ہم مزید ذرا اس کی ڈیٹیل میں اور اس کی لوجیکل جو چیزیں ہیں اس کو انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو بارال آج کی جو آیات رمضان کے اس پہلے اپیسوڈ کی آج کی اس نشست میں منتخب شدہ آیات ہیں وہ ہے سورہ بقرہ کی آیات نمبر میرے سامنے ہیں آیات نمبر 182 سے لے کر 185 تک انشاءاللہ عزیز ان آیات کی تلاوہ ترجمہ آپ کی خدمت پر رکھیں گے اور پھر حضرت موران شفیش ترالی صاحب کی طرف جائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم اسخیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اے ایمان والو تم پر روزیں فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو ایام معدودات گنتی کے چند دن روزے رکھنے ہیں فمن کان منکم مریضا او علا سفر فعدتم من ایام اخر پھر بھی اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اتری ہی تعداد پوری کر لے وعلی الذین یطیقونہ فدیت قعام مسکین اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کر روزے کا فدیہ ادا کر دیں فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور اگر تم کو سمجھ ہو تو روزے رکھنے میں تمہارے لیے زیادہ بہتری ہے شہر رمضان رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت اور ایسی روشن نشانیوں کا حامل ہے جو صحیح راستہ دکھاتی ہیں اور حق و باطل کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دیتی ہیں فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُمْ لہٰذا تم میں سے جو شخص بھی یہ مہینہ پائے وہ اس میں ضرور روزہ رکھے وَمَن کَانَ مَرِيضًا اَوْعَلَى سَفَرٍ فَعِدَّتُمْ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرٍ اور اگر کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم روزوں کی گنتی پوری کر لو اور اللہ نے تمہیں جو راہ دکھائی ہے اس پر اللہ کی تکبیر کہو اور تاکہ تم شکر گزار بنو ناظر محترم تلاوت ترجمہ سمات فرمایا آج کی منتخب شدہ آیات کا آپ نے جائیں گے حضرت مولانا شفی جترالی صاحب کے خدمت میں اور اب انشاءاللہ یہ رمضان کے آخر تک آیات رمضان پر گفتگو رہے گی چالو لزیز تو آج کی جو آیات آپ کے سامنے ہم نے تلاوت ترجمہ ان کا رکھا ہے ان کی پہلے تو ان کا مفہوم مفہومی تشریع تفسیری خلاصہ سا اور پھر کچھ سوالات ہیں وہ آپ کی خدمت میں رکھیں گے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلی على رسول کریم اما بعد ناظرین کرام الحمدللہ اللہ تعالی نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر رمضان مبارک کی یہ مقدس اور پرکیف ساتھیں اللہ تعالی نے نصیب فرمائی ہیں اور جیسے کہ ان آیات میں آگے آ رہا ہے رمضان مبارک اور قرآن مجید کا اپس میں بہت گہرہ تعلق ہے کہ قرآن کریم نازل ہی رمضان مبارک میں ہوا ہے تو اس لیے رمضان مبارک کے مہینے میں قرآن کریم کے ساتھ ہمارا تعلق اور قرآن کریم کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی کوشش اس میں اضافہ ہونا چاہیے اور اسی کوشش کے زمن میں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ رمضان مبارک سے متعلق جو آیات ہیں قرآن کریم کے ان آیات سے متعلق جو مفسرین کرام نے تو تفصیلات لکھی ہیں ان میں سے کچھ ناظرین کی خدمت میں پیش کی جائیں یہ جو آیت ہے روزے کی فرضیت اس آیت سے ثابت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دئیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرحیزگار بنو یہ آیت بہت ہی جامع آیت ہے یعنی ایک مختصر سی آیت ہے اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کو بھی بیان فرمایا اس کی تاریخ کی طرح بھی اشارہ کر دیا اور اس کے مفہوم اور اس کے مقصد کی طرح بھی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اشارہ کیا ہے صحیح اور پھر روزے تیس دن کے روزے رکھنا جب پہلی دفعہ یہ حکم نازل ہوا تو ظاہر ہے لوگوں کو یہ مشکل لگنا تھا اس لیے کہ اس سے پہلے جو روزوں کا تصور تھا وہ روزے مہینے میں تین روزے رکھے جاتے تھے تو پورے روزے کا تصور اس معاشرے میں نہیں تھا تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے روزے کا حکم بیان کرنے سے پہلے فرمایا کہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے اس لیے کہ یہ گنتی کے تھوڑے ہی دینا ہے یعنی سال کے گیارہ مہینے آپ کی مرضی ہے اور ایک مہینہ اللہ کی مرضی کے مطابق اپنے اوقات کا اپنے نظم بنانا ہے اور اس میں اور بھی آسانی ہے فرمایا کہ اگر کوئی بیمار ہے اولا سفرین یا کوئی سفر میں ہے تو اس کو بھی چھوٹ ہے فائدہ تم من ایام اخر تو وہ اور دنوں میں روزہ رکھ لے یہ روزے میں ایسی سختی نہیں ہے کہ کسی پہ کوئی تکلیف مالا یو طاق یعنی ایسی تکلیف دی گئی ہو جس کی اس کو وہ طاقت نہ رکھتا ہو اور جو طاقت رکھتے ہیں ان پر فدیہ بھی ہے ایک مسکین کا کھانا مفسرین فرماتے ہیں مشہور تفسیر کے مطابق کہ ابتدا میں یہ ریایت دی گئی تھی کہ جو روزہ رکھ سکتے ہیں وہ روزہ رکھ لیں اور جو روزے کی جگہ فدیہ دے سکتے ہوں تو شروع میں یہ چھوٹ دی گئی تھی کہ وہ روزے کی جگہ فدیہ دے دیں یعنی وہ مسکینوں کو کھانا کھلا دیں تاکہ روزے کے جو مخاصد میں سے ایک ہے احساس بھوک کا احساس وہ مخصد اس سے پورا ہو جائے تو شروع میں یہ حکم تھا یہ آسانی تھی اور آگے فرمایا جو ایک مسکین کے کھانے کا اس میں حکم ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک مسکین کے کھانے پر اقتفا کرے بلکہ جو جتنا زیادہ کرے نیکی کے راستے میں جو جتنا زیادہ خرچ کرے یہ اس کے لئے اچھا ہے یہ جو ریایتیں دی گئی ہیں سفر میں ریایت ہے بیماری کے حالت میں ریایت ہے اور شروع میں یہ ریایت بھی تھی کہ اگر کوئی استعداد رکھتا ہے وہ فدیہ دے دے روزہ نہ رکھے اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر بھی اگر تم روزہ رکھ سکو روزہ رکھ لو یہ تمہارے لئے بہتر ہے تو رمضان میں روزہ کا رکھنا یہ بہتر ہے کیونکہ آگے اللہ نے پھر رمضان کی فضیلت ذکر کی ہے کہ رمضان کا مہینہ جو ہے یہ بہت ہی انتیازی خصوصیات رکھتا ہے اور ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے اور یہ قرآن کیا چیز ہے حدل لیلناس جو انسانیت کے لئے ہدایت کا راستہ دکھانے والی کتاب ہے سیدھی راہ دکھانے والی کتاب ہے و بینات من الہدہ والفرقان اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے اور حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کے واضح دلائل اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھے ہیں تو اس رمضان اور قرآن کی مناسبت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کو رمضان کا مہینہ مل جائے اتنی فضیلت والا مہینہ ہے تو اس پہ لازم ہے کہ وہ روزہ رکھ لے اور اگر کوئی مریض ہے یا سفر پر ہے تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ ایک بار پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ یسر کا ارادہ فرماتے ہیں آسانی چاہتے ہیں تمہارے لئے عسر اور تنگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تمہارے لینے چاہتے ہیں اور تاکہ یہ گنتی کا فرمایا کہ گنتی پوری کریں رمضان کے جو روزے فرض کیے گئے ہیں ان کی گنتی آپ نے مکمل کرنی ہے وَلِي تُقَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا حَدَاكُمْ اور تاکہ تم اللہ کی کبریائی بیان کرو اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بات کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت کی دولت سے نوازا ہے وَلَا عَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ تو یہ ان آیات کا مقصد ہے کہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ انسان احسان مند بن جائے اللہ کا انسان شکر گزار بن جائے اللہ کی کبریائی اور بڑائی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا انسان بن جائے یہ روزے کے مخاصد میں شامل ہو اور ان آیات میں ان مخاصد کو ذکر کیا گیا ہے بہت بہت شکر ہے ہمارا جو عنوان ہے آج کا وہ روزہ کیا اور کیوں تو سب سے پہلے تو لفظ سیام یعنی روزہ کیا ہے اس کا مفہوم اور سیام کا معنی اس پر اگر آپ تھوڑی سی ہمیں کچھ نصیحت فرمائے سیام یہ سوم کی جمع ہے اور سوم عربی زبان میں رکھنے کو کہا جاتا ہے اور علماء فرماتے ہیں کہ اسی سے روزے کے مقصد کی طرح بھی رہنمائی ہوتی ہے یعنی سیام کا معنی ہے رکھ جانا لغوی معنی اور استعلاح میں روزہ یہ کہا جاتا ہے مفترات سلاسہ جن کو کہتے ہیں کھانا پینہ اور مباشرت اس سے دن کے وقت اللہ کے تقرب کی نیت کر کے ان چیزوں سے رک جانا یہ روزہ کہلاتا ہے یہ روزے کا استعلاحی معنی ہے تو ان آیات میں یہ جو فرمایا گیا کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ یہ ایک ایسی عبادت ہے نماز اور روزہ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ دو ایسی عبادتیں ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام میں یہ مشترک عبادات رہی ہیں طریقہ مختلف ہو سکتا ہے اور ایام میں فرق ہو سکتا ہے طریقہ کار میں فرق ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ یہ دو عبادتیں تمام انبیاء میں جو ہیں یہ مشترک رہی ہیں اور پچھلی امتوں پہ بھی روزے فرض تھے اصل میں یہ اللہ نے بہت بلیغ انداز اختیار فرمایا پچھلی امتوں پر بھی فرض تھے پچھلی امتوں پر یہود و نصارہ بھی شامل ہیں اور نصارہ پر بھی روزے فرض تھے یہود پر تورات میں بھی روزے کا ذکر ہے انجیل میں بھی روزے کا ذکر ہے ان پر بھی روزے فرض تھے لیکن انہوں نے بعد میں دو کام کیے ایک کام یہ کیا کہ روزے کی جو فرضیت تھی اس کو انہوں نے ایسا سمجھے کہ یہ فرض نہیں بلکہ مشورہ ہے یعنی اللہ نے گویا کہ یہ نفس کی تذکیہ کا ایک ذریعہ ہے اللہ نے یہ ایک مشورہ کے طور پر یہ حکم دیا ہے جو اپنے نفس کا تذکیہ کرنا چاہے وہ اپنے خوشی سے روزہ رکھ لے گویا کہ یہ ان کی فرضیت کو انہوں نے دوسرا کام انہوں نے کیا کہ بعض نے غلو کیا حدیث میں بھی آتا ہے کہ ان پر بھی تین تیس روزے فرض تھے تو ان کا ایک بادشاہ جب بیمار ہو گیا تو اس نے کہا کہ وہیں بگر ٹھیک ہو گیا تو میں ہم دس روزے اور رکھیں گے انہوں نے چالیس کر دیئے پھر کچھ دور بات جو ہے وہ ان کے ہاں تو یہی نظام تھا کلیسائی اور پاپائیت کا تو انہوں نے پھر یہ کیا کہ سات روزے جو ہے وہ کسی اور بادشاہ نے کہا کہ اس نے نظر مان لی تو سینٹالیس ہو گئے پھر اس کے بعد کچھ عرصے بعد انہوں نے کہا کہ میں تین رہ گئے ہیں تو پچاس پورے کر لیتے ہیں تو نتیجہ یہ ہوا کہ روزہ رکھنا ان کے لئے مشکل ہو گیا دین میں غلو کیا تو اس کے نتیجے میں روزہ رکھنا ان کے لئے مشکل ہو گیا تو انہوں نے ایک یہ کیا کہ روزہ کہا کہ یہ اختیاری چیز ہے کہ کوئی فرض نہیں ہے اور دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ ہم روزے میں کوئی پابندی نہیں ہے ہم سردیوں میں جب دن چھوٹے ہوں گے اپنی مرضی سے رکھا کریں گے تو اس طرح انہوں نے کیا تو اللہ نے فرمایا کہ ان پر بھی فرض تھے انہوں نے اس فرض کو پورا نہیں کیا لَا لَكُمْ تَتَّقُونَ شاید تم اس امت کو فرمایا گیا ہے کہ شاید تم اس طرح اللہ کی احکامات کے اندر تصرف کرنے سے باز رہو گے اور اللہ کا جو حکم ہے اس کو اسی طرح برقرار رکھو گے جس طرح کے یہ حکم اللہ نے دیا ہے چھیک ہے بہت شکریہ بڑی خوبصورت بات یہ ارشاد فرما دیا آپ نے کہ صاحب کا امتوں کے حوالے سے کہ انہوں نے ان پر روزے کیسے فرض تھے اور کیا سلوک کیا انہوں نے روزے کے ساتھ اچھا اب اگلے سوال آپ کی خدمت میں جس طرح ہمارا عنوان کا دوسرا حصہ ہے کیا کے بعد کیوں روزے کے روزہ کیوں لازم ہے مطلب مسلمانوں پر اس امت پر اور پہلی امتوں پر بھی ویون اور کیا فوائد ہیں اس کے یعنی کن فوائد کی ظاہر ہے شریعت کے کوئی بھی چیز بے فائدہ بلا مقصد ہے نہیں اس کائنات میں کوئی ایک ذرہ بھی بے مقصد نہیں ہے تو پھر روزے جیسے عبادت کیسے بے مقصد ہو سکتا ہے تو روزے کے مقاصد اور اس کے فوائد پر ذرا روشن روزے کے پیچھے بہت بڑی حکمت اور بہت بڑا فلسفہ ہے اور وہ یہ ہے کہ جیسے اس کا جو لوگوی مفہوم ہم نے عرض کیا ہے کہ روک جانا یعنی روزہ ہمیں برداشت سکھاتا ہے علماء فرماتے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ چار چیزیں روزے سے ہمیں حاصل ہوتی ہیں اس کا جو پیغام ہے یا مقصد ہے وہ چار چیزوں سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں ایک ہے روک جانا یعنی برداشت اس وقت جو دنیا ہے اس دنیا میں ایک بہت بڑا بہران ہے برداشت کا یعنی لوگوں میں برداشت نہیں ہے اور اس کی وجہ سے ہر جگہ فساد ہے ہر جگہ انتشار ہے خلفشار ہے تو روزہ سب سے پہلے ہمیں جو چیز سکھاتا ہے وہ ہے زبط نفس یعنی برداشت کرنا کہ اپنے نفسانی خواہشات کے اوپر اپنے جذبات کے اوپر کس طرح ہم نے زبط نفس سے کام لے خود کو کنٹرول کرنا ہے تو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا برداشت کرنا یہ ہمیں روزہ سکھاتا ہے دوسری چیز جو روزے سے ہمیں سمجھ آتی ہے وہ ہے نظم و زبط اور ڈسپلین یعنی روزہ ایک عجیب عبادت ہے کہ اس میں انسان چوبیس گھنٹے پابند ہو جاتا ہے یعنی پابندی اس عجیب نوعیت کی ہے کہ دو منٹ پہلے اگر کوئی کچھ کھا لے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے پورے دن کی محنت ضائع ہو جاتی ہے اور دو منٹ بعد اگر نہ کھائیں تو یہ شریعت اس کو برہ سمجھتی ہے کہ وہ اللہ کی حکم کیا گیا اسی طرح سہری میں دو منٹ پہلے اگر کوئی نہ کھائیں تو وہ پسندیدہ چیز نہیں ہے اور اگر صبح صادق کے طلوع کے بعد اگر ایک منٹ بعد بھی کوئی کھاتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ہوتا تو اسی طرح آدمی افطار کرتا ہے تو نماز کا انتظار ہے نماز کے بعد تراویہ کا انتظار ہے تراویہ کے بعد سہری کا انتظار ہے سہری کے بعد نماز کا یعنی پوری چوبیس گھنٹی کی جو زندگی ہے وہ ایک ڈسپلن میں گزرتی ہے تو ہمیں روزہ جو ہے وہ ڈسپلن اور نظم و ضبط کی تعلیم دیتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں جو ہے وہ نظم و ضبط آ جائے اور جن قوموں کی زندگیوں میں نظم و ضبط آتا ہے وہ قومیں ترقی کرتی ہیں اور جن افراد کے زندگیوں میں نظم و ضبط آتا ہے افراد ترقی کرتے ہیں تیسری چیز جو روزہ سے سمجھ میں آتی ہے جو روزہ کے مقاسد میں شامل ہے وہ احساس یعنی احساس دنیا میں سب سے بڑی چیز احساس ہے کہ انسان دوسرے کا احساس رکھے بھوک کیا چیز ہے پیاس کیا چیز ہے محنت مشقت کیا چیز ہے تو انسان جو ہے وہ فطرتاں کمزور ہے کہ انسان جب خود یعنی سیراب ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ ساری دنیا سیراب ہے اور اگر خود جو ہے وہ یعنی اس کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے اور اس کو بھوک کا مسئلہ در پیشنے ہی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ ساری دنیا جو ہے وہ پیٹ بھری ہوئی ہے تو روزہ ہمارے اندر احساس پیدا کرتا ہے کہ ہم خاص طور پر وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا ہے وہ احساس کریں ان لوگوں کا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کم دیا ہے جن کو اللہ نے آزمائش میں رکھا ہے مال کے حوالے سے تو یہ احساس ہمارے اندر روزہ پیدا کرتا ہے اور چوتھی چیز جس کا اس میں ذکر کیا گی کہ لَا لَكُمْ تَقْتَخُونَ تَقْوَا پرہزگاری پرہزگاری جو ہے یہ سب سے اہم چیز ہے انسان کی زندگی کا سب سے زیادہ سب سے بڑی خوبصورتی وہ پرہزگاری ہے وہ پرہزگاری کیا چیز ہے خوف خدا اور راستبازی یعنی انسان کہ دل میں اللہ کا خوف ہو اور اس کے آمال میں سچائی ہو یعنی انسان جو بھی کام کرے وہ سچائی اس کے اندر اس میں پایا جائے اس میں دھوکہ نہ ہو اس میں فریب نہ ہو اس میں خیانت نہ ہو تو اس کو راستبازی کہا جاتا ہے اور یہ انسان کی زندگی کا انسان کے کردار کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے کہ اس کے اندر تقوی آجائے تو روزہ ہمارے اندر تقوی کی صفت پیدا کرنے کے لیے جیسے اللہ تعالیٰ نے سراحت کے ساتھ اس میں بیان بھی فرمایا ہے یہ مخاصد ہیں روزہ کے جو علماء نے ذکر کیا ہے بہت شکریہ آپ کا حضرت بہت شکریہ آپ اچھا اگلا سوال آپ کی خدمت پر رکھیں گے اور وہ سوال یہ نیچے یہ ایک سوال یہ تو سابقہ و منطقہ حوالے سے تا کہ انہوں روزہ ایک صدقہ سلوکی تو وہ آپ نے میرے خیال ہے بیان کر دیا ہے پہلے تو یعنی ایام مادودات فمن کانا مینکم مریضا اوالا سفر ان فاجدتم یعنی اگر آپ مریض ہیں سفر میں ہیں تو ٹھیک ہے سمجھ آتی یہ بات منجائش ہے رکھ لیں تو بہتر ہے لیکن یعنی ایسے معلوم ہوتا ہے اس آیت سے کہ بلکل کھولی چھوٹ ہے کہ مرضیہ تو رکھو مرضیہ تو نہیں رکھو فدیہ دے دو اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت آپ نے فرما دی لیکن مزید اس کی تھوڑی وضاحت اور آج کیا حکم ہے فدیہ کے حوالے سے کہ فدیہ کب ہم دے سکتے ہیں اور روزہ کے متبادل کے طور پر جی آن اصل میں اسلام کے جو احکام ہیں وہ ہم جانتے ہیں کہ بیشتر احکام تدریجی حکمت عملی کے تحت نازل ہوئے ہیں روزہ کے بارے میں بھی نماز کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں کہ نماز میں شروع میں کچھ ریاتیں تھی نماز میں لوگ باتچیت بھی کرتے تھے نماز میں قبلے سے ہٹ جانے پر بھی بہت زیادہ سختی نہیں تھی لیکن بعد میں اس کو منظم کیا گیا تو روزہ میں بھی یہی تدریجی حکمت عملی اللہ تعالیٰ نے اللہ کی حکمت کا تقاضی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یک دم لوگوں پر ایک ایسا حکم جو ان کے نفسوں پر بھاری ہو جو مشقت والا ہو اللہ تعالیٰ نے اس کو تدریجی حکمت عملی کہتا ہے جو ان پر اللہ نے ان کو لاغو کیا ہے تو روزہ میں بھی جیسے کہ خلاصے میں بھی عرض کیا کہ شروع میں اس بات کی اجازت تھی کہ جو آدمی روزہ کی جگہ فیدیہ دے سکتا ہے وہ فیدیہ فیدیہ دے دے روزہ نہ رکھے اور اس کی مناسبت بھی واضح ہے کہ یعنی جو احساس کا معنی ہے بھوکے کا احساس کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا تو گویا کہ جو احساس کا جو اس میں مقصد تھا وہ مقصد جائے وہ اس سے حاصل ہو گیا تو شروع میں یہ ریایت دی گئی تھی لیکن بعد میں جب لوگ عادی ہو گئے رمضان کے روزے رکھنے کے معاشرے میں جائے اس کا رواج ہو گیا تو پھر اس کے اندر جائے اللہ تعالیٰ نے اس کے مزید حکام نازل کی اچھا اس سے حکمت میں ایک طرف یہ کیا گیا ہے کہ ریایت دی گئی ہے اور ایک طرف جائے وہ تھوڑی پابندی کی گئی ہے یعنی پابندی یہ کی گئی کہ پہلے یہ اجازت تھی کہ جو فدیہ دے سکتا ہے وہ فدیہ دے دے بعد میں اگلی جو آیت ہے یہ جو شہر رمضان اللہ انزلہ فی القرآن کے بعد فمن شہدہ منکم الشہر فل یسوم تو اس میں یہ فل یسوم ہو یہاں حکم ہے اور حکم یہ ہے کہ اب جس کو بھی جو بھی رمضان کا مہینہ پا لے اس پہ لازم ہے کہ وہ روزہ رکھ لے تو علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت نے اس پچھلی آیت کا یعنی اس پچھلی آیت کا حکم اس سے منسوخ ہو گیا اور اب حکم جو ہے وہ ہر اس شخص کے لیے جو رمضان کا مہینہ پا لے اور وہ مسافر نہ ہو مریض نہ ہو تو اس پر روزہ لازم کرا دیا گیا ہے یہ مشہور تفسیر ہے ان آیات کی جو آپ کی خدمت میں عرض کی گئی دوسری تفسیر جو امام شاہ ولیلہ رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے بہت خوبصورت تفسیر ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اس میں فدیہ سے مراد یہ والا فدیہ بھی اس میں آتا ہے لیکن وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد صدق فطر ہے امام شاہ ولیلہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جو قرآن کریم کی یہ جو چار پانچ آیات ہیں آیات رمضان اس میں اللہ تعالی نے بہت بلاغت کے ساتھ روزہ کا مفہوم بھی ذکر کیا تاریخ بھی ذکر کی اس میں جو رعایتیں ہیں ان کو بھی ذکر کیا اور صدق فطر کا بھی ذکر کیا اس سے اگلی جو آیات ہے والی تُقبل اللہ اس میں اشارہ ہے عید کی طرف یعنی عیدین کی طرف اس میں اشارہ ہے اور آگے جو وَعِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّ فَإِنِّ خَرِيبُن اس میں جو افطار کا وقت ہے افطار کے وقت کی جو خبولیت کا وقت ہے اس کی طرح وہ فرماتے ہیں کہ اشارہ ہے اور آگے آیات میں اعتقاف کا بھی ذکر ہے تو گویا کہ ان پانچ چھ آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے رمضان سے متعلق بہت سارے جو احکام ہیں ان احکام بطرف اشارہ کر دیا ہے تو یہ جو آیت ہے وَعَلَلَّذِينَ يُتِّقُونَهُ فِدْيَةٌ تَعَمُوا مِسْكِينَ اس کا مطلب یہ کہ جو استطاعت والے ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ ایک مسکین کے تعام کے برابر صدق فطر ادا کریں تو یہ آیت وہ فرماتے ہیں کہ صدق فطر سے متعلق ہے اور جو جمہور مفسرین حضرات ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اب بھی نافذ العمل ہے ان لوگوں کے لئے جو یعنی روزہ نہیں رکھ سکتے بوجہ بیماری کے اور بڑا پے کے یعنی کہ ایسا بیمار ہے ایسی بیماری ہے کہ اس کے ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہے اور یا اتنا بوڑا ہے کہ وہ طاقت نہیں رکھتا روزہ رکھنے پر اور وہ فدیہ دینے کی طاقت رکھتا ہے تو یہ آیت ان سے ان سے متعلق ہے کہ وہ ایک مسکین کا یعنی دو وقت کا جو کھانا ہوتا ہے اس کے مطابق فدیہ دے دیں یہ ان کی طرف سے جو ہے وہ یعنی فرضیت ان کی طرف سے اس سے ادا ہو جائے گی تو یہ اس کا مفہوم ہے ماللہ لزین یتیقونہ فدیہتون تعام مسکین بہت بہت شکریہ حضرت جزاک اللہ اور ہم نے علماء سی سنائے کہ اگر آپ اتنے بیمار ہیں کہ ٹھیک ہونے کہ امید تو نہیں آپ کو اپنے دیں جو ڈاکٹرز کی رپورٹ مطابق تو آپ فدیہ دے دیں لیکن اگر آپ کو اللہ تعالیٰ سے شفاہ دیتے ہیں بعد میں تو آپ کو قضاء آپ کو لوٹ آئے گی دوبارہ سے وہ فدیہ پھر کافی نہیں ہے بہت شکریہ حضرت اگلے سوال آپ کی خدمت میں ہے اور وہ سوال شہر رمضان اللہ انزل فیہ القرآن یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے رمضان کا تعارف کروایا ہے کہ رمضان کون سمینا اور تعارف قرآن سے ہو رہا ہے تو رمضان اور قرآن کا بڑا گہرا ربط ہم سنتے ہیں آپ نے آغاز میں بھی اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے رمضان اور قرآن کے تعلق بھی ذرہ سے روشنی ڈالیے گا رمضان اور قرآن کا جو تعلق ہے یہ اس آیت کی روشنی میں بلکل واضح ہے اور احادیث میں بھی اس تعلق کو بیان فرمایا گیا ہے بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جتنی آسمانی کتابیں ہیں ان میں سے بیشتر آسمانی کتابیں رمضان میں ہی اتری ہیں صحیفہ ابراہیم جہے وہ رمضان کی شروع میں اترا ہے اور تورات جہے وہ چھ رمضان کو اور انجیل جہے وہ تیرہ رمضان کو اور قرآن کریم جہے وہ چوبیس رمضان کو ایک حدیث کے مطابق جہے یہ یعنی لوہ محفوظ سے قرآن کریم جہے اللہ تعالیٰ نے اس کو آسمان دنیا میں منتقل کیا اور اس کے بعد پھر قرآن بتدریج جہے وہ زمین پہ قرآن جہے وہ نازل ہوتا رہا حالات کی مناسبت سے تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ تعلق اس بات کا تقاضی کرتا ہے اور اس تعلق کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام زمین پر صرف وحی لانے کے لئے تشریف لاتے تھے وحی کے یعنی وحی کو لے کر تشریف لاتے تھے مختصر وقت کے لئے لیکن جب رمضان ہوتا تھا تو وہ تشریف لاتے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنا قرآن اترا ہوتا تھا اس پورے قرآن کا دور فرماتے تو گویا کہ قرآن کے لئے جبریل آسمان سے جہے وہ زمین پر تشریف لاتے قرآن کا دور کرنے کے لئے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان و مبارک میں آپ کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا قرآن اتر چکا ہوتا تھا اس کا دور فرماتے تھے اور صحابہ اکرام کا بھی یہ معمول رہا اور اکابر اور اسلاف جتنے بھی گزرے ہیں ان کے ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو بہت یعنی گہرا انہوں نے اس تعلق کو نبھایا ہے رمضان اور قرآن کو ایسے بھی حضرات ہیں کہ ایک ایک رکعت میں انہوں نے پورا قرآن پڑھا اور ایک ایک دن میں پورا قرآن ختم کیا تو بہت گہرا تعلق ہے اس کا تقاضی یہ ہے کہ ہم بھی قرآن کریم کو رمضان کے مہینے میں خاص طور پر اس کے ساتھ ہم اپنے تعلق کو مضبوط کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اس کی تلاوت میں جائبوہ ہم اضافہ کریں بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور آگے ایک یہ آیت جو ہم نے میرے سامنے ہے وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا وَعَلَىٰ سَفَرِنِ یعنی فَمَنْ شَهِدَ مَنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُمْ کے بعد پھر سے ایک دفعہ مریض اور مسافر کے لیے یعنی روزہ آلٹرنیٹ یا متبادل دنوں میں روزہ رکھنے کا حکم یہاں پہ ہے تو یہ تو پہلے بھی ذکر ہو گیا یہ دوبارہ اس کو ذکر کرنے کا کیا ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ پچھلی جو آیت ہے اس میں ذکر تھا کہ وَالَلَّذِينَ يُتِقُونَهُ فِدْيَةٌ تَعَامُ مِسْكِينَ کہ اس کا فدیہ کا اس میں ذکر ہے اور اس سے پہلے مریض اور اس کے لیے اجازت کا ذکر ہے تو یہ جو آیت ہے اس آیت میں یہ چونکہ بات میں اتری ہے دو سال کا اس میں فاصلہ رہا ہے اور یہ جو آیت ہے کہ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّحْرَ فَلْيَسُمْ کہ اب جو رمضان کا مہینہ پالے اس پہ لازم ہے کہ وہ روزہ رکھ لے تو اب ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ آیت سابقہ جو ریایتیں تھی پچھلی آیت آیت میں جو ریایتیں تھی شاید وہ ساری ریایتیں ختم ہو گئیں اور شاید اب مریض جو ہے وہ بھی روزہ اس کے لئے رکھنا لازم ہو گیا اور جو مسافر ہے اس پر بھی شاید روزہ رکھنا لازم ہو گیا یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا تو اس کے لئے اس سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ ذکر کیا کہ روزہ رکھنا اب ہر مسلمان پر جو طاقت رکھتا ہے اور جو مریض نہیں ہے جو مسافر نہیں ہے اس پر لازم ہے یعنی جو بھی استطاع رکھنے والا ہے اس پر لازم ہے اب کوئی استثناء نہیں ہے اس میں لیکن جو مریض ہے اور مسافر ہے اس کے لئے استثناء اب بھی برقرار ہے تو اس بات کو واضح کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ ذکر کیا کہ اگر کوئی مریض ہے اب بھی اور کوئی مسافر ہے تو یہ واقعی عذر ہے اس عذر کی بنیاد پر وہ روزے کو چھوڑا جا سکتا ہے لیکن اگر یہ عذر نہیں ہے تو محض یعنی کمزوری یا محض نفس پر بھاری لکنے کی وجہ سے یا محض سستی کی وجہ سے غفلت کی وجہ سے روزے کو چھوڑنا اور یہ سمجھنا ہے کہ اگر ہم اس کی جگہ فدیہ دیں گے تو فدیہ ہو جائے گا یہ غلط فہمی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر یہاں فدیہ کا ذکر نہیں کیا یہاں انہی دو چیزوں کا ذکر کیا کہ اس کی اجازت ہے جائش نہیں ہے اس نے یہاں اس کا ذکر نہیں کیا جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ عزت مولانا شفیش دلالی صاحب دعاوات و برکاتہ امناظرین محترم آپ نے سماعت فرمایا آج کا ہمارا درس درس قرآن جو ہے اس کا عنوان تھا رمضان کیا روزہ کیا اور کیوں ان دونوں چیزوں پر یعنی کیا ہے روزہ اس کے مفہوم پر بھی بات ہوئی کیوں ہے تو روزہ کے مقاصد روڑی تفصیل سے بات ہوئی اور پھر جو بھی ہم نے آیات آج پڑھی رمضان اور قرآن کے تعلق پر بھی بات ہوئی پچھلوئی امتوں پر جو روزہ لازم ہوا اس کی کیا ڈیٹیل ہے انہوں امتوں نے اس روزہ کے ساتھ کیا حشر نشر کیا اس پر بھی بات ہوئی اور آگے مریض مسافر کے احکام اور فدیہ کی حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ بھی قرآن کے روشن میں آپ کے سامنے آئیے اور بس آج کی درس کا وقت اپنے خطام کو پہنچتا ہے میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ آخر میں دو لائنے اگر کوئی بھی آپ فرمانا چاہے جیہاں جیسے اس آیت کے آخر میں اللہ تعالی نے روزہ کے احکام ذکر کرنے کے بعد یہ فرمایا ہے کہ روزہ کا جو مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ تعالی کی کبریائی اللہ تعالی کی عظمت اللہ تعالی کا تقوہ اللہ تعالی کا خوف اور خشیت جو ہے وہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے اور وَلَعَلْ لَكُمْ تَشْكُرُونَ اور ہمیں روزے میں جو نعمتیں اللہ تعالی روحانی اور جسمانی اور مادی ہر قسم کے نعمتیں اس رمضان کے مبارک مہینے میں جن سے ہم فیضیاب ہوتے ہیں ان پر ہمیں شکر گزار بننا چاہیے اور زندگی کے ہر ہر لمحے کے اندر اللہ کا شکر ادا کرنے والا بننا چاہیے اگر ہم یہ مقصد حاصل کر لیں گے تو یہ جو روزے کا جو اس کی جو روح ہے یا اس کا جو مقصد ہے وہ مقصد حاصل ہو جائے گا بہت بشکری عظمت جزاکم اللہ اور وَلَعَلْ لَكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر گزار بنو اس شکر گزاری کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ ہم زبان سے شکر ادا کرتے رہیں شکر کا مفہوم بہت وسیع ہے اور شکر کے ایک مفہوم اور بہت عالی مفہوم یہ بھی ہے کہ جو چیز اللہ تعالی نے ہمیں عطا فرمائی ہے اگر ہمارے پاس وسط ہے تو ہم اس چیز کو اس نعمد کو ان مستحق لوگوں تک ضرور پہنچائیں جن کے پاس تو نعمد نہیں ہے یا کم ہے تو یہ سب سے عالی درجہ ہے شکر کا اور عمضان مبارک میں خاص طور پر اس شکر کی اہمیت دور بڑھ جاتی ہے ناظر مہترم اللہ تعالی سے توفیق مانگتے ہیں اور آپ سب حضرات سے ترخواست کرتے ہیں آخر میں کہ جس طرح سے آپ اپنے آپ کو اپنے عزیز و قارب کو رمضان مبارک ان مقدس مواتر ساتھ میں اپنی دعاوں میں یاد رکھتے ہیں تو ہمیں بھی سب کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اگلے پروگرام میں آپ سے ملکات ہوتی ہے تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ